حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح میں حجیبہ ہوئے اس کے ریسٹورنٹ پر تھوڑی سی بات ہوئی میں ذرا تھوڑی ایکسپلین کر دوں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں انسان بنانے لگاؤں جب اس میں اپنی روح بھوک دوں سب سجدے میں گر پڑنا میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مجھے سجدہ کرنا ہے کس کو کہا تھا سجدہ کرنا ہے انسان کو کہا تھا اور یہ سجدہ کیا ہے عزت کرنی ہے کہ دوسرے کی اس کا کیا مطلب ہے کہ عزت کرنی ہے ہر انسان بائیسے رحمت ہے بائیسے فضل ہے ہر انسان بائیسے عزت ہے جہاں گورا ہے کالا ہے چائنیز ہے جیپینیز ہے انڈین ہے جو بھی ہے وہ حضرت انسان ہے اس کو عزت دی گئی کس کو کہا تھا انسان کو کہا تھا لیکن یہ سجدہ کیا ہے اس کے تین مطلب ہیں اپنے آپ کو خدا نہ سمجھنا نمبر ایک نمبر دو کسی کو خدا سمجھ کے ایسے اس کے آگے ضرورت کے جو جو امیر ہو یا جس سے ضرورت ہو اس کے آگے ایسے جھکنا جانا یہ صرف جھکنا عزت کا جھکنا ہے کہ عزت کرنی ہے بس یہ اس کی نشانی ہے بس اس کا مطلب ہم نے پتہ کیا لے لیا ہے کہ انسان کو سجدہ کر کے کیا ہے کہ جس سے ہمیں مطلب ہے اس کو سجدہ کرنا شروع کرتے ہیں وہ غیر فطری طور پر لوگ تبازت کرتے گئے خدا کی طرح یا خدا سے بڑھ کر ان لوگوں کی جو امیر تھے یا جو رولنگ پارٹی تھیں ان دونوں کا ایمان فارغ ہو گیا اب دونوں کو بچانا ہے انشاءاللہ بچ جائیں گے سجدے کا مطلب یہ ہے اللہ کے آپ کو سجدے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو ایک دوسری کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس کے تین مطلب ہیں نہ جھک کسی سے مطلب کے آگے آپ کا رزق آپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ نے دیئے اب آپ اس کو ظلیل کر کے لے یا عزت سے لے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ بالکل جھک جاتے ہیں خدا کی طرح سجدہ کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ان کے لئے تو وہ کچھ لوگارہ شروع کر دیتے ہیں فائدہ ہوتا 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 یہ ہوتا ہے سجدہ انسان کو شیر کر جس کو روٹے ہیں اللہ حافظ